بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب میدھے آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ پاک کا شکر ہے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو آج پھر سے میں آپ لوگ کے ساتھ بہت ڈیسینٹ سے ڈیزائننگ شیئر کرنے والی ہوں تو یہ والی جو ڈیزائننگ ہے یہ ہم جیسے پٹی بناتے ہیں تو وہ بنا کے بعد میں ہی ہوگی ٹھیک ہے تو وہی طریقہ ہے لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہاں پہ میں کٹ لگانے والی ہوں ساڑھے چینج پہ کٹ لگاؤں گی اور تقریبا سات انچ سوری سات ساڑھے سات انچ پہ میں پٹی رکھوں گی ٹھیک ہے یعنی کہ اوپر والی جو فول کروں گی یہاں پہ میں بس سیزر کی مدد سے کٹ لگا لوں گی اور ساڑھے چینج پہ جہاں پہ ختم ہوتا ہے تھوڑا سا ہم نے ٹیڑا رکھ کے یہاں پہ تھوڑا سا ہم نے کرنا ہے کٹ لگانے ابھی میں آپ کو سیدھا رکھ کے دکھاتے ہوں یہ دیکھیں جبکہ کٹنگ میں نے پہلے کر لی تھی کرتے کی اور پٹییں بھی میں نے تیار کر لی ہیں لیکن پھر بھی میں آپ لوگوں کو ایک دفعہ دکھا دیتی ہوں کیسے کی ہے اور یہ دیکھیں میں نے دونوں طرف سے تھوڑا تھوڑا فول کیا ہوا ہے اور اس طرح سے پہ یہ لگانے میں بہت آسانی ہوتی ہے اور آج ہم نے لگانا ہے کٹ بین اور انشاءاللہ کٹ بین کی بھی میں الگ سے ویڈیو بناوں گی یہاں پہ تو خیر میں نے نہیں دکھایا جسٹ میں نے یہ پٹی دکھائی ہے پٹی بولتے ہیں شاید اس کو تو وہی دکھائی ہے تو الگ سے اس کی بھی ویڈیو بناوں گی تو یہ میں اس طرح سے بناتی ہوں اس طرح سے تھوڑا سا کٹ لگا کے اور پھر میں گلو لگا دیتی ہوں گلو سے بہت اچھی تہ پیٹ جاتی ہے اور سلائی لگانے کے ضرورت نہیں پڑتی بس ایک دفعہ ہی سلائی لگتی ہے تو فنشنگ بہت اچھی آتی ہے گلو سے دونوں طرف میں نے اس طرح سے رکھ کے دیکھا ہے اور جس طرف سے ہم نے لگانی ہے یہ دیکھیں تو دھیان کیا کریں مطلب جس طرح ہم نے لگانے جس طرف سے لگانی اسی طرف کٹ لگے نیچے کی طرف نہ لگے تو شروع شروع میں جب مجھے نہیں آتی تھی تو میں ایسے کرتی تھی ایک کمی اوپر سے لگا لیتی تھی کٹ اور دوسری کا نیچے تو پھر دوبارہ سے مجھے الگ سے پٹی تیار کرنی پڑتی تھی تو اس لئے اب میں نے بہت ساری جو نشانیاں رکھی ہوئی ہیں واسے اس طرح سے دور گا لینی ہے اور ہم نے اس کو کیا کرنا ہے اس کو سمپلی ہم نے جوائنٹ کر دینا ہے اب میں رکھ کے دیکھ رہی ہوں کہ برابر ہے بھئی یا نہیں اگر یہ ایکوال نہیں ہے تو اس کو پھر ہم کٹ کر دیں گے یا پھر ہم لگانے کے بعد کر دیں گے خیر میں لگانے کے بعد کروں گی پہلے میں نے ایکوال رکھ کے کٹا تھا اور اب میں نے اس کے سائڈوں پہ لگا دینی ہے سلائی یہ جو پٹی ہے اس کو اٹیج کرنے سے پہلے ایک ایک سلائی ہم نے سائڈ پہ لگا دینی ہے یعنی کہ جس طرف ہم نے پٹی اٹیج کرنی اس طرف نہیں جس طرف فالڈنگ ہے یعنی اس طرف سے ہم نے لگانی ہے کھلے سائڈ پہ نہیں دوسری سائڈ پہ لگانی ہے تو یہ دیکھیں یہ میری پٹی جو ہماری ریڈی ہو گئی ہے دونوں میں نے سلائییں لگا لی ہیں تو اب میں دوسری لگاؤں گی تو یہ دیکھیں میں نے تھوڑی سی بڑھا کے لگائی ہے کیونکہ مجھے تھوڑی زیادہ لگ رہی تھی کپڑا اتنا زیادہ سلائی کے اندر نہیں آنا اس لئے میں نے تھوڑی سی بڑھا دی اور بعد میں یہ کٹ کر دوں گی تو اچھا جب یہ پٹی لگا لیں تو خیال کیا کریں یہ دیکھ لیا کریں مطلب ہماری ایکوال اوپر والا جو ہم نے کٹ رکھ ہے وہ ایکوال آرہا ہے یا نہیں آرہا تو اس طرح سے ہم نے خیر آپ آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے میں نے یہ مشین نکالی ہے اس کے اندر مشین سے ایک کرتہ نکالا ہے تو یہ دیکھیں جو کریز ہے نا سینٹر کی کریز ہے گلی کی اس پہ ہم نے سینٹر رکھ کے ہم نے پٹی بنانی ہے ٹھیک ہے اور یہاں جو ایکسٹرا ہے وہ میں نے کٹ دیا ہے اور اب ہم نے اس کی ڈیزائننگ کے لیے تیار کرنا ہے سمان شمان جو ہوتا ہے اور یہاں پہ میں نے دو انچ لمبائی لے لی ہے دو انچ لمبائی ہاں دو انچ لمبائی لے لی ہے تقریباً ایک ساتھ تھوڑی سے زیادہ میں نے چڑھائی لی ہے اور اس طرح سے ہم نے فولڈنگ کرتے جانا اس کو کٹ لینا ہے جیسے میں آپ کو دکھا رہی ہوں تو اب ہم نے اس کے کونے سے رکھ کے اس طرح کٹنا ہے یہ دیکھیں میں اس کو سیدھا کر کے دکھاتی ہوں اس طرح سے یہ شیپ ہم نے تیار کر لینی ہے اسی شیپ کے ہم نے ٹوٹل آٹھ بنانے ہیں چار ہم نے بڑے بنانے ہیں اور چار ہم نے چھوٹے بنانے ہیں تو اس کے بعد یہاں پہ یہ ہے چکور شیپ میں ہم نے دو کٹ کرنے ہیں ٹھیک ہے باکس دو باکس بنائیں گے یہ بھی سمپلی اس طرح سے کٹ ہو جائیں گے یہ دیکھیں دو ایک میں نے کر لیا اور ایک میں آپ لوگوں کے سامنے کر رہی ہوں تو یہ دیکھیں بس اب اس کی نوکے میں صحیح کر رہی ہوں نوکے ٹھیک سے نکل آئیں ایکول ہو جائے تو یہ دیکھیں یہ بن کے ریڈی ہو گیا یہ دو یہ ریڈی ہو گئے ہیں اور اس کے بعد یہ چار بڑے والے ریڈی ہو گئے ہیں اور چار میں چھوٹے بعد میں ریڈی کروں گی ٹھیک ہے تو سیم ہم نے چار جو چھوٹے ہیں اسی طرح سے کٹنا ہے بس تھوڑا سا سائز کم رکھنا ہے اور اب میں نے کپڑے پہ لگا لیا ہے پریس کے ساتھ چپکا لیا ہے یہاں پہ میں نے ویڈیو تھوڑی تیز کر دی تھی میں نے کہا ویڈیو چھوٹی بن جائے تو اس طرح سے تھوڑا تھوڑا سا کپڑا ہم نے کٹنا ہے اور ہم نے گلو کے ساتھ پہلے اس کو فولڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر ہم آئرن لگائیں گے پھر ہم اس کو مطلب کپڑے پہ چپکائیں گے تو یہ دیکھیں جو ہمارے گلو کے ساتھ کریں گے تو ہماری جو نوکش ہوکے ہیں بڑی اچھی نکل آئیں گی اور یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے اس سے چھوٹے سائز کا کٹ کیا یہ میں نے ویڈیو میں ریکارڈ نہیں کیا جب ہم اس کے اوپر رکھ کے لگائیں تو ایسے لگے جیسے ہم نے پائپنگ کی ہو تو پائپنگ بھی کر سکتے ہیں مطلب جسے مقزی کہتے ہیں وہ تھوڑا سا مشکل کام تھا اس لئے وہ میں نے نہیں دکھایا وہ بھی انشاءاللہ کبھی ویڈیو میں دکھا دوں گی یہ تھوڑا ایزی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی تو اس طرح سے میں نے اس کے اوپر لگا کے پھر سلائی لگا لیا جو ہم نے چھوڑا رکھ کے لگایا تھا اس طرح اوپر رکھ کے سینٹر میں رکھنا ہے تاکہ سائڈوں پر چاروں طرف ہمارا جو نیچے والا کپڑا نظر ہے بلکل ایسا لگا کہ جیسے ہم نے پائپنگ کی ہے اب میں کرتے پر رکھ رہی ہوں اس طرح سے ہم نے اس کی سیٹنگ کرنی ہے اس طرح سے سینٹر میں دو بوکس لگانی ہے اور اوپر نیچے جو ہم نے بنایا یہاں پہ پھر میں نشان لگا رہی ہوں تاکہ لگانے میں سانی ہو اور بلکل ہم نے یہ خیال رکھنا ہے اس کی جو نوکیں ہیں سینٹر میں آئے جیسے مطلب اوپر والے کی نوک نیچے والے کی سینٹر والے کی پھر اس سے نیچے والے کی نوک ایک ہی لائن میں آئے تو یہ اس بات کا خیال رکھنا ہے آگے پیچھے نہ ہو تو یہاں پہ پھر میں لائن ڈرو کر رہی ہوں کیونکہ یہاں پہ ہم نے لگانی ہے ایک سلائی اوپر والے ہم نے اٹیاج کر دینے ہیں نیچے والے اٹیاج کرنے سے پہلے ہم نے لگانی ہے ایک سلائی کیونکہ اگر ہم پہلے لگائیں گے سوری اگر ہم بعد میں لگائیں گے تو سلائی ہماری نظر آئے گی اس لئے ہم نے پہلے یہ سلائی لگا لینے ہیں بلیک دھاگ کے ساتھ اگر آپ کے پاس سٹیش میں دھاگ گئے اس کے ساتھ لگا لیں جو ہمارا سمپلی وہ دھاگ ہوتا ہے سلائی والا اس کے ساتھ لگا لیں تو یہ دیکھیں اوپر والے جو میں نے اٹیاج کر لی ہیں اب دوبارہ سے میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہاں پہ پھر میں لگانے لگی ہوں سلائی یہ دیکھیں میں نے سلائی لگا لی ہے اور اب میں لگاؤں گی یہ نیچے والے جو کیا کہتے ہیں ڈزائنگ بنائی ہے اور یہ بالکل ہم نے سلائی کے سینٹر میں رکھنی ہے ہم نے اس کی نوکے اور اس طرح سے پھر ہم نے سائیڈوں پہ بلیک دھاگے کے ساتھ سلائی لگا دینی ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں جو کرتہ ہمارا بن کے ریڈی ہو گیا ہے بین شین میں نے لگا لیا تھا ہر چیز ریڈی اور انشاءاللہ الگ سے ویڈیو بناوں گی بین کے بھی ہر چیز کے ویڈیو انشاءاللہ آستہ شیئر کرتی جاؤں گی تو اس کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو پسند آئے تو کانڈلی شیئر کر دیا کریں اور کمنٹ چھوڑ کے جائے کریں اب میرے لئے میری حوصلہ فضائی ہوتی ہے اور بس چلتی ہوں میں دعا میں مجھے آدکنا اور مجھے لازمی بتانا ہے کہ کیسا لگا ڈیزائن اور میرے چینل پر بہت ساری ایسی ویڈیوز موجود ہیں آپ لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں تو بس چلتی ہوں میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گی دعا میں مجھے آدکنا اللہ حافظ